مہن میں ہوئے بھیشن حادثے کی اور اس بھیشن حادثے میں تین لوگوں کی جان چلی گئی ہے منی ٹرک کھائی میں جا گیرہ ڈرائیور صحیح تین لوگوں کی دردناک موت ہو گئی اس حادثے میں مہن مندلے شوہ راج مارگ پر یہ حادثہ ہوا بے کابو ہو کر وہاں کھائی میں جا گیرہ تین لوگوں کے شب نکالے گئے ہیں تینوں یوک رتلام کی بتایا جا رہے ہیں کرگونز میں بھیشن یہ حادثہ تین لوگوں کی جان چلی گئی منی ٹرک کھائی میں جا گیرہ ڈرائیور صحیح تین لوگوں کی دردناک موت ہوئی ہے مہن مندلے شوہ راج مارگ پر یہ حادثہ ہوا ہے بے کابو ہو کر وہاں کھائی میں جا گیرہ تین وقتیوں کے شب نکالے گئے ہیں تینوں یوک رتلام کے بتایا جا رہے ہیں وہی مرانہ سے بڑی خبر جہاں ہاتھ سے میں بال بال بچے ہیں ویدھائک کانگریس ویدھائک کی گاری ہوئی ہے حادثے کا شکار گوازر پورو سے کانگریس ویدھائک ستیش سکروار کی گاری حادثے کا شکار ہو گئی نیل گائے سے ان کی سکارپیو گاری تکڑائی ہے بال بال بچے ہیں ویدھائک ڈاکٹر ستیش سکروار اور سکارپیو میں سوار وقت تھی سویل لائن تھانا شیطر کے نشنل ہائیوے چوالی سپردیوڑی گاؤں کے پاس یہ حادثہ ہوا ہے کھاٹو شام سے لوٹ کر گوازر جا رہے تھے ویدھائک ستیش سکروار دوسری گاری پر سوار ہو کر گوازر کے لیے وہ روانہ ہو گئی تصفیر آپ دیکھ سکتے ہیں سکارپیو کار ان کی نیل گائے سے رکھ رائی ہے آگے کا حصہ کار کا شتیش رسط ہو گیا ہے اور بال بال بچ گئے ستیش سکروار کانگریس ودایت کی گاری حادثہ کا شکار ہوئی اسکارپیو کار نیل گائے سے جا رہا ہے دیکھ جانکاری کے لیے بات چیت کریں گے مرینہ سمبادتہ امیت شرما جڑے ہوئے ہیں فون پر امیت کیا کچھ جانکاری ہے کیا کسی کو چوٹ کی خبر بھی ہے کیا دیکھئے سمیت بالکل آپ کو بتا دوں کہ چناوی سمیں چل رہا ہے اس دوران ہر بیکتی جو پرتیاسی ہیں وہ بھگوان کا حصیرواد لینے جا رہے ہیں اسی دوران ستی سکروار ہیں وہ بھی کھاٹو سیام کا حصیرواد لینے گئے تھے لیکن وہاں سے اپنے سمارتکوں کے ساتھ اسکارپیو کار سے جیسے ہی لوٹ رہے تھے تو سیبل لائن تھانا چھیتر کے دیبری گاؤں کے پاس نیزنسنل ہائیوے چوالیس پر نیل گاو اسے گاڑی ٹکرا گئی اس دوران گاڑی پوری طریقے سے چھتی گست ہو گئی ہے لیکن گاڑی کے ائر بیک کھلنے سے ڈاکٹر ستی سکروار جو کانگریس کے بیدایاں گیاں ہوا اور ان کے سمارتک بلکل پوری طریقے سے سرچت ہیں اور اب دوسری گاڑی میں سوار ہو کر کے گوالیر کے لیے روانہ ہو گئے ہیں لیکن نیزنل ہائیوے چوالیس پر جو نیل گاہ ٹکرا ہی تھی جس پر سے گاڑی پوری طریقے سے چھتی گست ہو گئی ہے سمیت ٹھیک ہے امیت بہت شکریہ تمام باتشت کے لئے بہت دھنیواد آگے پڑھتے ہیں بھوپال سے بڑی خبر جہاں او بی سی کانگریس او بی سی بھاگ کے پردیش کارکاری ادھاکش نے استیفہ دیا ہے دامو در سنگھ یاداو نے استیفہ دیا ہے کانگریس دفتر میں جمکر انگامہ ہوا آزاد سماج پارٹی جوائن کی ہے آزاد سماج پارٹی نے ان کو اپنا امیدوار بنایا ہے تو کانگریس او بی سی بھاگ کے پردیش کارکاری ادھاکش نے استیفہ دیا دامو در سنگھ یاداو نے استیفہ سوپا ہے اپنا کانگریس دفتر میں جمکر انگامہ بھی کیا کانگریس کارکرتاؤ نے اور دامو در سنگھ یاداو نے آزاد سماج پارٹی جوائن کر دی ہے آزاد سماج پارٹی نے ان کو امیدوار بنایا ہے اپنا وہیں گوالر میں سندھیا اسکول کے ایک سو پچیسی ستھاپنا دیوست پر پی ایم موڈی نے چھاتروں کو سمبودت کیا پی ایم موڈی نے کہا کہ آج سندھیا اسکول کے ستھاپنا دیوست کے ساتھ ہی آزاد ہند فوج کی بھی ستھاپنا ہوئی ہے پی ایم نے گوالر کے گورفشالی اتحاس کا ذکر کیا ساتھی کہا کہ یہ پیڑیوں کو پرینا دیتا ہے پی ایم موڈی نے چھاتروں کو سمبودت کرتے ہوئے نیشن فرسٹ کی سوچ کا منطر بھی دیا ان کا کہنا تھا کہ دیش کے لیے وکاس کے لیے ضروری ہے کہ چھاتر دیش ہت کو سب سے آگے رکھیں آپ کا سپنا ہی میرا سنکلپ ہے آپ اپنے تھوٹس اپنے آئیڈی آج نمو ایپ پر بھی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور اب میں وارس اپ پر بھی ہوں وہاں آپ سے آپ سے کنیکٹ ہو سکتا ہوں آپ چاہے تو اپنے سکریٹس بھی شیئر کر سکتے ہیں اور میں آپ کو واضح کرتا ہوں میں کسی کو نہیں بتاؤں گا ساتھیوں جیون ایسے ہی ہسی مجاگ میں چلتے رہنا چاہیے آپ خوش رہیے سفست رہیے مجھے آپ سبھی پر پورا بھروسہ ہے آپ کو یاد رکھنا ہے سیندھیا سکول ایک سو پچیس ساپنا دوس بھب آئیو جن ہوا اور اس موقع پر سماروں کی شروعات ڈانس پرفارمنس کے ساتھ ہوئی جس میں شامل ڈانس کلاکاروں نے عدبھت نرطی کا پرتشن کیا اب اس ڈانس پرفارمنس کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے وائرل کیوں نہ ہو وائرل ہونے کا بڑا کارن ہے اس میں خود کیندری منتری جوتی رادت سندھیا بھی گانے کی دھن پر بیٹ پر جم کر ڈانس کرتے ہوئے نظر آئے فلحال آب ہی دیکھئے سندھیا کا زوردار ڈانس جو سوشل میڈیا پر خاصا سرکھیا بٹو رہا ہے سندھیا کا زوردار ڈانس چھتر پوزلے کی بجاور سیڑ سے ویڈھائے کے راجے شکلہ ببلو کو بی جے پی سے ٹکٹ ملنے پر کاری کرتاؤں نے جم کر جشن بنایا ٹکٹ کی خوشنا ہوتے ہی ویڈھائے کے سمرتھک اور بی جے پی کار کرتاؤں نے آتش بازی کر ایک دوسرے کو میٹھائیاں کھلائیں خوشیاں باتے بی جے پی پرتیاشین 2018 میں سماجوادی پارٹی کے ٹکٹ سے چناؤں جیتا تھا لیکن بعد میں راجے شکلہ بی جے پی میں شامل ہو گئے تھے ٹکٹ ملنے کے بعد راجے شکلہ نے بی جے پی کے شیر سنیترطو کا آبھار گکت کیا ہے کھو چناؤں جیتا تھا میں ہر دے سے جنب آبھار دیتا ہوں بھاٹی جانترطو کا آبھار گکت کی بھاہٹی کی شینکلی نیترطو کا آبھار گکت کی ماننے مکھ منٹری سرداد جی کو اور تمام بھاجپا کے جو سری شخص نیتر کی پراتکاری ہیں تو انہیں چھتر کی بھاؤناوں کو اور چھتر کی مان کو میرے اوپر بسواش جتائے پارٹی کے میں حضر سے دھنواز بالاگار وزان سوا میں بھاری منتھن کے بعد بی جے پی نے منفری کی بیٹی موسمی پر بھروسہ جتایا ہے اور یوہ نیتری موسم کو پارٹی نے اپنا امیدوہ بنایا ہے جو منتری کی بیٹی کے ساتھ ہی ڈی جے پی مہا منتری ہے بتادک گوری شنگا بیسین نے پہلے ہی ویڈان سوا چناؤں ناندرنک کی گھوشنا کر دی تھی اور اپنی بیٹی کے لیے ٹکٹ کی مانگ کی تھی چالیس سالوں سے بالاگار زرے کی راجنیتی میں اپنا لوہا منوا رہے مہا کاشل کے قیدہ وانیتہ گوری شنگا بیسین کی دوثی پوتری موسم نے انجیدیننگ ٹک پڑھائی کی ہے میں پارٹی نیترتو کا سنگٹھن کا بہت بہت آبھار ویک کرتیوں کی مجھ میں وشواس جتا کر مجھے بھارتی جندہ پارٹی نے ایک کارکرتہ کے روپ میں سوکار کیا اور بالاہاٹ ویڈان سبھا سے اپنا پرتیاشی بنایا ہے ہمارا پورو سہی ایک ہی مددہ رہا ہے وکاس اور جلکلیان اسی کو آدھار مانتے ہوئے ہم اور اچھا بالاہاٹ کے لیے کرنا چاہیں گے میرے پتا نے ورشوں سے اس شہتر کا پرتنیدتو کیا ہے اس موقع پر وہ نے کہا کہ اس بار بی جے پی کو جانتہ آشیرواد دے گی پارٹی میں کسی طرح کی گھٹوازی نہیں ہے اور انوب جی یا کوئی انیتہ نال نالس نہیں ہے بی جے پی جی تکی لگاتار پانچی بار ناران سنگھ کشوا کو میدان میں اتارا ہے ناران سنگھ جی یہاں سے لگاتار تین بار ایمیلے رہے مدی پردیش میں منتری بھی رہے ہیں ورطمان میں وہ بھارت جانتہ پارٹی کے پچھڑا مورچا کے پردیش اددک سے کشوا جی آپ کو لگاتار پانچی بار بی جے پی نمتہ رہے ہیں ہاں بلکل مجھ پہ پانچی بار پارٹی نے بسواس بکت کیا ہے اور پارٹی نے جو بسواس بکت کیا ہے اس پہ ہم کھڑا اترنے کا پورے پریاس کریں گے اور مدی پردیش میں بھارتی جانتہ پارٹی کی یہ جلا اور سنبھاگ میں بھارتی جانتہ پارٹی کی سرکار بنیں اور زیادہ سے زیادہ سیٹیں اس سنبھاگ کی جیت کر کے بھارتی انتہ پارٹی کی بہتائی پہنچے ایسا پریاس پھرے رہے گا پچھلی بار بھیتر گھات کے چلتے ترکونی سنگرش میں آپ ایک سو ایک سکھ بھوٹ سے ہار گئے تھے ایک سو ایکیس بھوٹ سے کیا لگتا ہے اس بار کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے انوپ جی بھی ٹکٹ مانگ رہے تھے اور بھی سمکشہ کوئی ٹکٹ کوئی اس بار کی پریشانی نہیں ہے سوار سارے لوگ مانے انوپ جی بھی سارے پارٹی کے لوگ ہمارے برشن نیتہ کارکرتہ سنبھل کر کے اور بڑے جوز خروز کے ساتھ میں کام کریں گے اور بھاری بھومت کے ساتھ میں سارے بلائیوں کو شناف جتا کر بدان سواں بھیجیں گے سوشیل کوشک نیوز ایٹین گوالیا کھرگون میں پوروک رشید راج ونفری بالکرشن پارٹی دار کو لگتار چوتھی بار بی جی پی امید وائے بنائے جانے سے کارکرتاؤں میں مٹھائی عباد کا جشنہ بنایا اس موقع پڑی ایٹین سے بات کرتے ہوئے پارٹی دار نے کہا کی نرندر موڈی کی تیندر سرکار اور سی ایم شیورا سنگ چوہان کی پردیش کی سرکار کی وکاس اور غریب پلیانی کا رجناؤں سے ایک بار پھر بی جی پی سرکار بنائے گی بی جی پی میں ٹکر وطرن کے بعد کے جگہوں پر ہنگامہ ہوا چھنوالا بی جی پی دفتر میں ہنگامے پر کانگریس نے تنج کسا کانگریس نے ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ مدھ پردیش کی شنوالا زلے میں بی جی پی کارکرتاؤں نے بی جی پی کے ورش نیتا اور سانسد رلاسنگ پٹھیل کے خلاف نارے بازی کر ٹکٹوں میں دلالی کا روپ لے گیا شیورا جی ٹکٹوں میں بھی پچاس فیزدی کمیشن کھا گئے بی جی پی مطلب بھشتہ شہار یہ ٹویٹ ہے کانگریس کا بی جی پی نے پور ودھائی گھنشام پیرونیا کو میدان مطارا ہے بی جی پی نے بھانڈیر سیٹ سے ورطمان ایملے سندھیا سمرتک رکشا سرونیا کا ٹکٹ کارکر گھنشام پیرونیا کو ٹکٹ دیا ہے پیرونیا کا دعویٰ ہے کہ پوری بی جی پیک ہے کسی طرح کی کوئی اوٹبازی نہیں ہے اور اس بار وہ پھول سکبریا کو بھانڈیر میں قداری شکست دیں گے بھارتی جنتہ پارٹی نے گھنشام پیرونیا کو ٹکٹ دیا یہاں سے موجودہ ایملے رکشا سرونیا کا ٹکٹ کارکر گیا ہے یہ سندھیا سمرتک سرونیا کی سیٹ تھی ہمارے ساتھ گھنشام پیرونیا موجود ہے اور اس سے پہلے بھی وہ یہاں ویدائے کر رہے گھنشام جی آج ایک بڑی زمداری پھر سے بھانڈیر فتے کرنے کیا جی میں بھارتی جنتہ پارٹی اور ہمارے راشتری سننسل سنگ سے جس سے میں جڑا رہا ان کے ہمارے ورشت جنوں کا میں یا آبھار بیکت کرتا ہوں کہ انہوں نے میلے جیسے ایک چھوٹے کار کرتا کو اور اتنی بڑی زمداری دی ہے اور مجھے پہلے بھی انہوں نے بھانڈیر سے اور ٹکٹ دیا تھا اور مجھے وہاں سے ویدائے مہا کی جنتہ نے اتنے متوں سے جتایا تھا کہ اس کی کلمہ میں نہیں کر سکتا ہوں اور ان کا آشرباد اس نے پریم دولار اسی پرکار کا بنا رہے اور میں ان کی اپیکشاہوں میں کھڑا ہوں ایسا سنکل پہ لے کر کہ ہم کل سے جو ہے چنان میں دانوے جانے والے ہیں بھانڈیر سے پرتیشی بنائے گئے گھنچہ پیرونیا کا دعویٰ ہے کہ بھانڈیر میں اس بار بھارتی جیتے گی پھول سنگھ برییا کو ہرائیں گے ساتھ ہی کسی طرح کی سندیا سمرتہ کے پرانے گھڑبا جی کو لے کر انہوں نے کہا کوئی گھڑبا جی نہیں ہے بھارتی جنتہ پڑھ گئے اور جنتہ انہیں جیت کا آشرباد دے گی سوشیل کوشک نیوز ایٹین گھوالیا دموں ودھان سبھا سے ٹکٹ ملنے کے بعد بی جی بی پرتیاشی جہند ملیہ کے سمرتکوں نے جم کا جشن منایا جہند ملیہ کو ٹکٹ ملنے کے بعد سمرتکوں میں بھاری حفظہ دکھا گیا انہوں نے ڈھول نگالوں کے ساتھ پٹا کے پھول کے جشن منایا اس موقع پر جہند ملیہ نے کہا جنتہ ودھان سبھا چناؤں لڑے گی کوئی رن نیتی نہیں چڑھاؤ جنتہ کو چناؤں لڑنا ہے رن نیتی جنتہ کو بنانا ہے نیتہ تو کہنے کی بات ہے کہ رن نیتی بناتے کچھ نہیں ہوتا چناؤں میں پیسے مددے کیا ہوگی کوئی مددے سامانے ہیں وہی رہتے ہیں وکاس کے مددے ہیں ساماجک شروعکار کے مددے ہیں چلی آگے بڑھتے ہیں بی جے پی نے شیوپوری سے دیویندر جین کو اپنا پرتیاشی بنایا ہے جیسے ہی دیویندر جین کا نام فائنل ہوا کارگرٹو میں بھاری اتصاچ آ گیا سمرت کو نے جم کا جشن بنایا دیویندر جین نے کہا کہ شیوپوری کو شانتی کا ٹاپو بناؤں گا بڑھتے ہیں یہ میں جانتے ہیں بھی جو میں داری کو سربے لگتے ہیں ایماندار ویقتی کو جیسا لگنا چاہیے ویسا لگ رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے چھرواشیوں کے لئے چھرواشیوں کے لئے چھرواشیوں کے لئے چیپری سری منت راجے نے کس سال سے سانتی کا ٹاپو رہا اور وہ سانتی کا ٹاپو سیپری بن کے رہے گا مہنشوپروں بی جے پی سے پور ودھائے کہ بابو لال میورا کا ٹکٹ فائنل ہو گیا ہے جس کے بعد پارٹی کارکرتاؤں نے جمکہ جشن منایا جائے سمچوک کے پاس آتش بازی کر کے مٹھائے باتھی اور جمکہ نارے بازے کی بابو لال میورا وجہ پور کے پور ودھائک ہیں اور بی جے پی نے اس بار وجہ پور سے ٹکٹ ان کو دیا ہے وہیں آگر مالوہ کے سوسنیر سے بی جے پی نے رانہ وکرم سنگھ کو پرتیاشی بنایا ہے بی جے پی سے ٹکٹ ملنے کے بعد سوسنیر میں رانہ کے سمرتوں نے جمکہ جشن منایا رانہ وکرم سنگھ کے گھر کے باہر جمکہ راتش بازی کی گئی ڈھول بجائے گئے گویلر پور ودھان سباسیٹ سے بی جے پی نے مایا سنگھ کو اپنا پرتیاشی بنایا ہے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جب جب پارٹی نے انہیں جو ذمہ داری دی انہوں نے اسے نبھایا اور پارٹی نے اب مجھے جو جیسے مداری دی ہے اسے بھی میں شیطر کی جرتا کے ساتھ مل کر نبھاؤں گی سرکار جو ہے اور شیوراند جی کی بھی میں تاریخ کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے میں جب منتری تھی اس وقت بھی بہت ساری مطلب محلاؤں کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور وہ خود بھی آکے بہت لمبے سمیہ تک وہ اس پر بیچ میں رہتے ہیں اگرواڑیوں میں بھی آپ کے سامنے میں بہت مطلب مطلب قرآنتی کاری کام ہوا تھا بل سے تکیا سا میں اپنی دارید کرنا نہیں چاہتے ہیں لیکن بل سے اور ان محلاؤں کے پریوار میں بیٹھ کر ان کی باتیں سن کر اور پھر جو بھی کر سکتے تھے وہ کام کیے تھے لیکن وہ اچھا محسوس ہوا تھا گوالی ادکشن سیٹ پر بھی ٹکٹ نہ ملنے سے انہوں مشرا کے کاری کرتا ہوں میں ناراض گی دکھی ٹکٹ نہ ملنے سے ناراض کاری کرتا انہوں مشرا کے گھر کے باہر جماورہ لگانے کے لیے پہنچ گئے تھے انہوں مشرا سمرتکو نے ویری شرما پارٹی کا خلاف شمکہ نارے پازے کی ناراض گی تو ہے پورا سماج کی ناراض گی ہے برامالوں کو نیتا ہے انہوں کی ہمارے کار کرتا ہوں کو بہت آشتہ تھی انہوں سے بہت انہوں سے امیدہ تھی ہر جگہ کھڑے ہوئے ہیں بہت بہباریوں کے لیے سبی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں لیکن پارٹی نے ان کو آئی بل کون نہ کار دیا یہ پارٹی کا بہت گلس پینزلہ تھا پارٹی نے سوچ تم اس کے ٹکٹ دیا ہوا ہے یہ ہر ایک عذکار ہے جنسد پارٹی کا کہ وہ ٹکٹ کی مانگ کرے کار کرتا ہوں میں بھاری ناراض گی ہے اب وہ ناراض گی کا میرے پاس کوئی علاج نہیں گوالی پور ویدان سوا سیٹ پر منہ لال گویل کو ٹکٹ نہ ملنے سے کار کرتا ناراض ہو گئے اور منہ لال گویل کے سمرت کو نے جم کر ہنگامہ کیا جم کر ورود کیا آپ کو بتا دیں منہ لال گویل سندھیا کے سمرت تک ہیں گوالی پور سیٹ پر بی جے پی نے مایہ سنگ کو ٹکٹ دیا ہے ناراض کار کرتا ہوں نے کہا کہ کل صبح سندھیا جسے ٹکٹ بدلنے کی مانگ کریں گے گوالی پورم میں جو ٹکٹ کا بچرن ہوا ہے اس سے بھاردی جنتہ پارٹی کے اس برانتھا کے ہزاروں کار کرتاں مہا پروس ہیں کار کرتاں دکھی ہے کیونکہ کار کرتاں محسوس کرتا ہے کہ پہلے چار پانچ سالوں میں جو لوگ کبھی کار کرتاں میں گئے نہیں جو لوگ کبھی جنتہ میں گئے نہیں ایسے لوگوں کو ٹکٹ دے دیا ہے اور جنہوں نے پانچ سال جنتہ کی رائے لڑی ہے کار کرتاں کی رائے لڑی ہے ایسے لوگ کو باہر کر دیا گیا ہے کار کرتاں ہم آکروس ہے ایک پارٹی کی مریادے سے بنا ہوں اس سماندھ میں پارٹی ہائی کامان سے چرچہ کروں گا اور اس کے بعد جنتہ اور کار کرتاں کی جو رائے ہوگی اس کے آدار پر نیزی تیعہ کی جائے گی ایمان کرتے ہیں کہ منہ بھئی آگو یہ ٹکٹ دلوائے منہ بھئی آگو ٹکٹ دلوائے انہوں پر مجھے پی پرتیاشی بیساہو لال کا ورود شروع ہو گیا ہے پریشت بی جے پی نیتا اومیش پاٹھیل کے نیترتو میں بڑی سنکھا میں بی جے پی کارکرطہ نارے بازی کرتے ہوئے زلہ کا اردہ پہنچے اور پردیش ادھاک شویری شرما کے نام زلہ ادھاکش کو گھا پنسوپا اور پرتیاشی بطلنے کی مانگ کی ہم بھارتی زنطہ پارٹی کے جو انیس سو سیو انیس سو نبے سے کار کر رہے کارکرطہوں کی اوپی اچھا ان کے دوارہ کی گئی ہے اور بھارتی زنطہ پارٹی نے پناہ ان کو ہمارے انوک پور بیدھان سوا کا پرتیاشی بنائے ہیں اس لیے ہم ان کے پچھ میں کار کر بانے میں اپنے آپ کو اکچھم پا رہے ہیں اس کا ہم گیارہ بندوں پر گیاپن آج ہم اپنے بھارتی زنطہ پارٹی کے جلہ کاریالے میں پہنچ کر ہم ماننی اپنے جلہ دیکش رام داسپوری جی کو کے دوارہ ماننی بسون دیکش سرما پریشا دیکش جی کو گیاپن سوپر ہیں مرحان پتزلے کے دیمپن اگر بدھان سوا سے کانگریس پرتیاشی گیندو بائی چوہان کا ورود بھی ہونے لگا تھاکور سوریندر سنگھ کے بعد اب گیندو بائی کا ورود زور پکردنے لگا ہے کانگریس کرامیر زیادہ اکش رام کشن پٹیل اور ٹکٹ کے گیارہ دعویداروں نے گیندو بائی کا پتلہ جلا کر پرتیاشیوں کو بدلنے کی مان کی مانتے ہم تو ہمارا حق مانتے نہیں کسی سے بھی کمانتے مانتے ہمارا حق مانتے ہمارا حق مانتے ہمارا حق مانتے ہیں ہے تو آپ نے اس میں اسے کیا دیکھا اس میں کیا یوگیتہ ہے اس میں کیا قولیٹی ہے کہ انہوں نے سماج کے لیے کیا کیا جو چار دن پہلے ہی جی جی بھی چھوڑ کے کانگریس میں آئی ہے ان کو آج کانگریس کے حمدر بنا دیے گا ہے اس میں کونسی یوگیتہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں کے مان میں ایک بڑا دکھ کی بات سامنے آئی ہے کہ جو ٹکٹ جس کو دیا گیا وہ ایک ایک مہنے ابھی جس ایک مہنے آئی ہے اور کانگریس پارٹی نے شروع ہی ایک شیطر کے اندر اور پورا پردیس کے اندر سروے کے آدھار پر ٹکٹ دینے کے بات پہ ہی تھے ہماری حالینی اردک جی نے کملنا جی نے اور دو ٹکٹ نہ سروے کے آدھار پہ ہوا نہ کسی پارٹی کی اس کی پرچی اس بیدان سبھات ہے کوئی ایوگدان نہیں تو چلی آگے بڑھتے ہیں ہردہ بیدان سبھا سیار کے دوگنے کے کانگریس امیدوار خوشت ہونے پر پارٹی کے اندرونی نڑائی سامنے آگئی کانگریس کے پوروز لہ دھاکش لکشمی نایران پوار نے تین دن پہلے پی سی سے چیف کملنات پر وشنوی سماج کی اندیکھی کرنے کا رکھ لگایا تھا ٹکٹ فترن سے ناراض کسان کانگریس کے پردیش مہاونتری منجید سنگھ نے پی سی سے چیف کملنات اور ہردہ پرتیاشی آر کے دوگنے کا پتلا پھوکا کانگریس میں پھوٹ پر بی جے پی نیتاؤں جیت کا دعویٰ کرتے ہوئے کانگریس پر نشانہ بھی سادھا چھتیسوہ بدانسوا چناؤں میں رنگ برنگ رنگ دیکھنے کو مل رہے ہیں کچھ ایسی ہی رنگ دیکھنے کو ملا رائی پور اتر بدانسوا شیطر میں جہاں نامان کنفارم لینے کی آس میں کلکٹر پہنچے کلکٹریٹ پہنچے شنکر لال کو مایوس ہو کر لوٹنا پڑا شنکر لال رائی پور اتر بدانسوا سیٹ سے نامان کنفارم لینے پہنچے تھے اور وہ بھی دس دس روپے کے ایک ہزار سکھے لے کا جو نامان کن بھرنے کے لیے جمع کی جانے والی راشی کے روپ میں دینا چاہتے تھے لیکن پرشاہ سن نے دس ہزار روپے کے صرف سکھے لینے سے منہ کر دیا بس کیا تھا شنکر لال دھرنے پر بیٹھ گئے اور طلب ہے کہ شنکر لال بیسویں بار چناؤں دھرنا چاہ رہی ہیں ایک طرف رائی پور میں دس دس روپے کے سکھے لے کا نومینیشن فارم دینے سے پرشاہ سن نے منہ کر دیا وہیں دوسری طرف بیلاسپور میں ایک اور دو روپے کے سکھے لے کر ریٹرننگ آفیسر نے ایک نردلی پرتیاشی کو فارم دیا دراصل بیلاسپور کے اکھلیش مشتہ نردلی چناؤں لڑنا چاہتے تھے جن کے جس کے لیے ان کے پتنی نیتو مشتہ نے ایک دو روپے کے سکھے جمع کیے تھے میرے پتی انیلیش مشتہ جی ویدھائیش کپ رتیاشی ہے وہ چناؤں لڑ رہے ہیں اور ہم بیلاسپور سے ہی ہیں بیلاسپور بیدھان سبھا سے چناؤں لڑیں گے نردلی اور جو میں پیسے لے کر آئے ہیں مطلب یہاں پہ وہ ایک ایک روپے ہے اور دو روپے ہے کیونکہ بینک والے لے نہیں رہے ہیں تو ہم نے یہاں ہی لگا کہاں پہ لے لیں گے چناؤں بھائیں ڈریکٹر ویدو وینو چوپڑا کے ساتھ ٹولت فیل کی سٹاکاست بھوپال پہنچی مکھی غلاکار وکرانت محسی کی بھومی کا میں پہلا پریمیر شو ہوسٹ کیا گیا فلم سچی کہانی پر آدھارت ہے یہ مووی ایسے لاکھوں چھاتروں کے سنگھرش کو دکھاتی ہے جو یوپی ایسی کی پریکشہ دیتے ہیں ویدو وینو چوپڑا فلم کے نردیشک ہیں باروی فیل ستہائیس اکٹوبر کو ہنڈی تمیل تیلگو اور کنڈن میں پولیو سبو ایک اٹل پیاری بازپائی جی کی قویتہ ہے جو بھی یہاں سے ہے انہوں نے کہا ہے کہ کہ ٹوٹے ہوئے سپنوں کی کون سننس اس کی انتر کوچیر گا تھا پلکوں پچھے ارلی لائن ہار نہیں مانو گا رار نہیں تھانو گا کال کے کھپال پر لکتہ مٹھا تھا مویت نیا گاتا مویت نیا گاتا مویت نیا گاتا مویت نیا گاتا اسے لوگ اس فلم میں جڑے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم کافی آگے آگے کہاں تک آئے وہ مجھے نہیں پتا آپ دیکھیں گے تھا مجھے بتائیے گا پر بلکل میں ہر فلم جب بناتا ہوں چاہے لگے رہو نا بھائی ہو چاہے وہ چاہے پرندہ ہو چاہے نا بہت بنا ہی ہیں پورٹی فائنگیر لوگے میں بھول گیا تھا میرا فیسے وہ دعا تو یاد آیا کھر گورنمن افزارتری کی دھوم ہے جوتی نغر میں بنا ماتا کا پندہ لوگوں کے آکرشن کا